بالا صاحب تھاگرے کا اصول تھا کہ وہ کسی کے دوست بن گئے تو تا عمر دوستی نباتے تھے سپریہ سلے کے رجل سبا چناب لڑنے کی خبر سنکر انہوں نے دوست شرط پوار سے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی امیدوار سپریہ کی وردی چناب نہیں لڑے گا شرط پوار نے جب بی جے پی کے بارے میں پوچھا تو بالا صاحب نے فوراں کہا کملہ بائی کی چنتہ مت کرو وہ وحی کریں گی جو میں کہوں گا بی جے پی کے لیے بالا صاحب کا یہ کوڈور تھا لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس سمیے شیو سینہ اور بی جے پی کی دوستی اٹوٹ مانی جاتی تھی لیکن دوستی ٹوٹی تو دھو نے بھلے ہی نئے ساتھی تلاش لیے لیکن پریقشہ کم نہیں ہوئی ان کی ہندو رجائے سمرات شیو سینہ پرمو بالا صاحب تھاکرے بالا صاحب تھاکرے کے جس دہارتے انداز نے انہیں پرشنسکوں کے بیچ مہاراشر کا شیر بنایا کیا ان کی ویراثت سمحال رہے ادھاو اب اسطیتو کی لڑائی لڑ دہے ہیں چوکھی مہاراشر میں ویدھان سوا چناؤں کی آہٹ کے بیچ ادھاو ڈھاکرے اب ہر قیمت پر بی جے پی کو سبک سکھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ مکہ منتری پت کی کورسی سے سمجھوتا کرنے کو بھی تیار ہیں ممبئی میں شکربار کو مہا وکاس اگھاری کی میٹنگ میں انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ کانگریس یا ان سی پی شرط پوار گھٹ جسے چاہے سی امپت کا پرتیاشی بھوشت کر دے وہ اسے سمرتھن دیں گے دلچسپ ہے کہ دو ازار انیس میں ادھاو نے سی امپت کو ہی ناک کا سوال بنا لیا تھا اور اسی سی امپت کے لالچ میں ایکنات شندے نے بھی پارٹی میں بغاوت کی لیکن اب ادھاو پت نہیں سممان چاہتے ہیں تو وجہ صاف ہے پہلی وجہ یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ بی جے پی مہاراشتر میں جتنا بڑھے گی وہ ادھاو کا ووٹ شیئر کرے گی اور دوسری وجہ یہ کہ مہاراشتر چناؤو ادھاو کے کریئر کا سب سے بڑا امتحان ہے جہاں انہیں کانگریس اور شرد پوار کی ان سی پی کا ساتھ دیتے ہوئے سب سے زیادہ سیٹ حاصل کر کے دکھانا ہے آنے والے بیدھام سبھا چناؤ ادھاو تھاکرے کے کریئر کے سب سے بڑا چناؤ مانے جا سکتے ہیں اور یہ ان کے پولٹیکل کریئر کا ایک انتحان بھی ہو سکتا ہے اب حالات کافی بدل چکے ہیں راجنیتی گلیاروں میں ایک خود کی سینیارٹی سپیریارٹی پرو کرنے کے لیے ادھاو تھاکرے کو زیادہ سے زیادہ سیٹ جیتنی پڑے گی تو کیا ادھاو تھاکرے کی سیاسی کہانی اب اس موڑ پر ہے جہاں پہلی بار تھاکرے سرنیم کی عزت داؤں پر لگی ہے ویسے مہاراشر میں جس تھاکرے سرنیم کو بالا صاحب نے طاقت کا پریائے باچی بنا دیا تھا اس سرنیم کی اپنی الگ اور دلچسپ کہانی دراصل بالا صاحب کے پتا کیشو سیتا رام کا سرنیم پنویل کر تھا وہ بریٹش ساہیتکار ویلیم میک پیس تھاکرے کے اتنے بڑے فین تھے کہ ان کا سرنیم ہی اپنا لیا لیکن تھاکرے سرنیم مراتھی اور ہندی میں دھیرے دھیرے تھاکرے ہو گیا اور جب بال تھاکرے سکول پہنچے تو ان کا اپنام تھاکرے ہی لگ دیا گیا اسی تھاکرے اپنام کی سممان کی لڑائی اب ادھاو لڑ دہ ہیں چونکہ بالا صاحب کے رہتے ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ بی جے پی نے ان کی ناسنی ہو یا انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوئی ہو لیکن بالا صاحب کے جاتے ہی حالات بدل گئے کیونکہ جس وقت نریندر موڈی کے نام کا اعلان پی ام پت کے لئے ہوا تب پارٹی ادھاکش راجنات سنگھ نے ادھاو تھاکرے کو پہلے سوچت کیا تھا اور ادھاو تھاکرے چاہتے تھے کہ ان کے ادھاکش رہتے ہوئے ہی دوہزار چودہ کا مہاراشر ویدھان سبھا چناؤ ہو لیکن ایسا ہوا نہیں راجنات جی تب ادھاکش تھے تو انہوں نے رشتہ بنائے رکھا تھا اچھی طریقے سے اور میں نے ان کو کیندر میں سرکار بننے کے بعد بینٹی بھی کہتی میں نے کہا راجنات جی آپ کروپا کر کر مہاراشرہ کے چناؤں ہوتے سمجھ تک آپ ادھاکش بنے رہے ایک خبر آئی تھی کہ ڈلی سے یہاں سنڈیش آیا ہے کہ مومبئی میں سینہ کا جو اپنا ستان ہے اس کو کمجور کرو پتہ نہیں سچائی ہے یا نہیں ہے بہرحال دوزار چودہ سے دوزار چوبیس آتے 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 گنگا میں بہت پانی بیہ چکا ہے ادھاکی شیو سینہ ٹوٹ چکی ہے اور ادھاک کھلے طور پر ویپکش کے اس انڈیا گٹ بندھن کا حصہ بن چکے ہیں جس نے دوزار چوبیس میں نریندر موڈی کی مشکلیں بڑھائیں اتنا ہی نہیں اب سنکیتوں میں ایک دوسرے پر آروپ لگانے کی کہانی بھی ختم ہو چکی ہے بی جے پی اور ادھاو دونوں ایک دوسرے کے سیاسی دشمن کے طور پر آمنے سامنے ہیں کیونے چکےamas ہے ہم نے میرا گحل شبانٹ چین لیا اب خود پربو رام چندر میرے ساتھ آگے ان لوگوں نے میرا پانٹی کا نام اور گحل شبانٹ چین لیا ہے ان کو میں نے چُلو نہیں耶 ہمارے پورو مطر اور آج کے راجنیتک ویروڈھی شریف دھاکری جی ان کی سوچ پر اور ان کے بیوہار پر مجھے ترس آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں سیکیٹریسٹ کی مانوس اپچار تدنے کی آوشکتہ ہے ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی سے الگ ہو کر ادھو کی طاقت میں کمی آئی ہے تو بی جے پی بھی سوبے میں کچھ کمزور ہوئی ہے دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کو مہاراشر میں دس اور ادھو کی شیو سینہ کو نو سیٹیں ملی جبکہ دوہزار انیس میں بی جے پی نے تئیس اور شیو سینہ نے اٹھارہ لوگ سبھا سیٹیں جیتی تھی لیکن ابھی امتحان ویدھان سبھا کا ہے اس امتحان میں ایک طرف ادھو کو بی جے پی سے مخابلہ کرنا ہے تو دوسری طرف شندے کی شیو سینہ سے بھی انہیں پار پانا ہوگا جسے ابھی اصلی شیو سینہ کا درجہ ملا ہوا ہے جو گراس روٹ کے کاریے کرتا ہے انہیں تو آج کی تاریخ میں ادھو تھاکرے کی شیو سینہ یہ اصلی شیو سینہ لگتی ہے اور جو چنکر گئے ویدھائک ایکنا چندے کے ساتھ گئے ہیں 42 یا 44 جو ویدھائک ہیں ان کو لگتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی جو ورکنگ سٹائل تھی وہ اچھی نہیں تھی وہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے تھے بہرحال 64 سال کے ادھو تھاکرے اب بیٹے عادت کے ساتھ اس جنگ میں اترنے جا رہے ہیں جس میں خامیابی ملی تو کہانی کا ہر موڑ وہ نردھاریت کریں گے لیکن اگر ناکامی ملی تو سر پر کلائمیکس کا خطرہ منڈرانے لگے گا آج تک بیورو وہ گوئی کبھی چنام نہیں لڑے تھے نہ کبھی مکہ منتری رہے اور نہ کسی دوسرے سمویدھانی پت کو انہوں نے سنبھالا لیکن دوہزار بارہ میں جب بالا صاحب تھاکرے کا ندھن ہوا تو انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور ان کی انتم یترہ میں مانو پوری ممبئی عمر پڑی ہو لیکن بالا صاحب کے ورات وراثت ادھو تھاکرے کو پوری طرح سے نہیں مل پائی ایستیتی یہ ہوئی کہ بالا صاحب کا نام جبتے جبتے ایک ناشندے نے پارٹی توڑ دی ادھو پارٹی کا نام اور چناف چند بچانے کی لڑائی لڑتے دکھے اور ہار گئے یہ سلامی ایک ایسے شخص کو تھی جس نے نہ کبھی کوئی چناف لڑا نہ کسی پد کو سویکار کیا انہیں جب ریموٹ کنٹرول سے سرکار چلانے والا کہا گیا تو انہوں نے خود دنگے کی چوٹ پر کہا ہاں میں ریموٹ کنٹرول ہوں بالا صاحب نے اپنی وراثت چھوٹے بیٹے ادھو کو سوپ دی لیکن پتا جیسا روب جلوہ اور لوگوں کے بیچ سممان خود ادھو کو حاصل کرنا تھا علاقی دوزدار بارہ کے دشہرہ ریلی میں بال ٹھاکرے نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے مارمک اپیل کی تھی کہ وہ اب ادھو کا ساتھ دیں لیکن سیاست کا گنیت بھاوناوں سے کہاں چلتا ہے بالا صاحب کا دوہزار بارہ میں ندھن ہو گیا اور مہاراشرہ میں دوہزار چودہ ویدھان سوا چناؤ کے وقت بی جے پی شیرسینہ کی پچیس سال پرانی دوستی ٹھوٹ گئی ادھو اٹل آڈوانی یک کی دعای دیتے رہے لیکن موڈی شاہ کی نئی بی جے پی نمبر گیم کو زیادہ توجہ دے رہی تھا انہوں نے جو پہلا پرستاؤ دیا وہ پرستاؤ ایسے تھا کہ اپنے جتنے سارے دوست ہیں ان کو آپ نو سٹ چھوڑو ہم نو سٹ چھوڑتے ہیں چلو اچھی بات ہے پھر رہتا ہے دو سٹ تک اس میں ہم فیفٹی فیفٹی کرتے ہیں مطلب ایک سو پائیٹیس بی جے پی ایک سو پائیٹیس شیو سینہ حالانکہ ستیتی یہ ہے یہ تھی کہ شیو سینہ پچھلے چناؤں میں ون سکسٹی نائن سٹے لڑی بی جے پی ون ون نائن سٹے لڑی نو سٹ ہم کم کرتے تو ہم ون سکسٹی پر آتے ہیں بھاجپاو ون ایک سو دس پر آتا ہے پھر یہ اچھانک یہ نئی بات کہاں سے آئی ہے کہ فیفٹی فیفٹی کیا میرے پارٹی بڑی نہیں ہے اٹل جی نے فون کیا تھا کہ بالا سب میں کیابنٹ بنانے جا رہا ہوں آپ کس کا نام دیں گے آپ تو میں ایک ہی دے سکتا ہوں آپ کو تو بالا سب نے کہا تھا کہ اٹل جی مجھے پتا ہے آپ کو بہت تکلیف ہے کٹھی نہ ہی آ رہی ہے اگر آپ کو اور کسی کو ایڈجس کرنا ہے تو میرے لئے ایک بھی منسٹری نہیں دینا پہلے آپ اس خرصی میں بیٹھو تو ایک ایک رشتہ تھا رشتہ تھا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک پچیس سال میں جیسے گوپینا جی تھے آپ گوپینا جی نہیں رہے پرموجی نہیں رہے تو یہ سارے دونوں لوگ پورے گراس روٹ میں لوگ مہاراشر میں تھے ان کو پتا تھا مہاراشر کی نس ان کو معلوم تھی کہ کہاں کب کیسے وہ سروے کے آدھار پر نہیں چلتے تھے دوزار چودہ میں شیو سینا اور بی جے پی نے الگ الگ چناؤ لڑا اور بات مہاراشر میں کور ہندو تھو سمرتھک ووٹروں کو ناگوار گزی پاڑا صاحب کی گیر موجود کی کا یہ پہلا چناؤ ہے مہاراشر کا پہلا چناؤ ہے اور اس لیے میں بارہ صاحب کے پرتی اپنی سردھا اور آدھر کو بیقت کرنے کے لیے شیو سینا کے خلاف ایک شب دہ بھی نہیں بولوں گا چناؤ میں 122 سیٹوں کے ساتھ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بنی یہی سے مہاراشر کی راجنیتی میں شیو سینا کی بڑے بھائی کی حیثیت ختم ہو گئی نتیجوں کے بعد حالانکہ سرکار انہی دونوں پارٹیوں کی بنی لیکن مہاراشر کی راجنیتی میں پہلی بار شیو سینا کا قد بی جے پی سے چھوٹا ہو گیا شپد گرہن سے یہن پہلے امی شاہ نے ادھاو کو نمترت کیا اور جس بجھے من سے ادھاو نے کارکرم میں شرکت کی تھی وہ بطا رہا تھا کہ ادھاو بہت نراشر امی دیویندر گنگادر راو پٹنویس ایشوار شاکس شپد گیتو کی کائدیا دوارے ستاپیت جالے آہے اشا بھارتی سووی دھانا بدل میکھری شکھا بندشتہ باڑگین 2019 میں شیو سینا کی کہانی پھر اسی موڑ پر آ پہنچی یہاں سے منموٹاو شروع ہوا تھا یعنی چناؤ کے در پر اس باہر دونوں پارٹیوں نے سات چناؤ گڑا بی جے پی کو 105 تو وہیں ادھاو کی اگوائی میں شیو سینا کو 56 سیٹے ملی کہا جاتا ہے کہ ادھاو دونوں پارٹیوں کا ڈھائی ڈھائی سال کا مکھی منتری والا فورمولا چاہتے تھے بات بنی نہیں اور پھر گٹھ بندھن ٹوٹ گیا ادھاو نہ صرف بی جے پی سے الگ ہوئے بلکہ ایسا فیصلہ کر لیا جو شیو سینا کی وچار دھارہ سے کسی بھی صورت میں میل نہیں کھاتا تھا انہوں نے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر سوبے میں مہا وکاس گھاڑی سرکار بنا لی اور نومبر 2019 میں مکھی منتری بن گئے ادھاو کے فیصلے سے ایک طرف شیو سینا کے بھی تر کچھ لوگ نا خوش تھے تو بی جے پی بھی ایسا موقع کھوجنے لگی کہ ادھاو کو سبق سکھایا جائے بی جے پی کو یہ موقع دیا ایکنات شندے نے کبھی ٹھانے میں آٹو چلانے والے ایکنات شندے بال ٹھاکری کے خاص لوگوں میں رہے تھے لیکن 2019 آتے آتے ان کی مہتوہ کا انگشائیں بھی سر اٹھا چکی تھی دراصل 2019 میں ادھاو نے شندے کو ویدھائک دل کا نیتا بنا دیا تھا اس وقت مانا جا رہا تھا کہ شندے ہی مہاراشر کے سی ایم بنیں گے لیکن ان سی پی اور کانگریس ادھاو کو ہی مکہ منتری بنانا چاہتی تھی اور ادھاو کو بھی پد آ کر شد کرنے لگا تھا نتیجہ مئی دوہزار بائیس مہاراشر سرکار میں نگر وکاس منتری اور شیو سینا نیتا ایکنات شندے نے 49 ویدھائکوں کے ساتھ بغاوت کر دی ویسے شندے بھاگی چھو ہوئے اس کی ایک اور کہانی ہے دراصل شندے کا عروب تھا کہ ان کے لیے فیصلوں پر سی ایم ادھاو تھاکرے روک لگا دیتے تھے ان کے ویبھاگو کی فائلیں بھی رکوا دی جاتی تھی ان کے پسند کی نیوکتیاں بھی نہیں ہونے دی گئے ادھاو کو دیویندر فڈنویس سے شندے کی دوستی بھی پسند نہیں تھی شندے کے گروہ آنند دیگے کے جیون پر بنی مراتی فلم دھرمویر کی سکریننگ کے دوران بھی ایکنات شندے اور ادھاو کے بیچ کھٹاس دکھی جب بیچ فلم سے ادھاو چلے گئے حالانکہ ادھاو نے کہا کہ دیگے انہیں اتنے پسند تھے کہ وہ فلم میں بھی ان کی موت ہوتے نہیں دیکھ پائے لیکن مانا جا رہا ہے کہ ادھاو فلم میں تھانے کی گلیوں میں کبھی اوٹو چلانے والے شندے کے پرموشن سے نا خوش تھے بہرحال ایکنات شندے نے ادھاو کو زور کا جھٹکا زور سے دیا ادھاو کبھی شندے کو گددار کہتے دکھے تو کبھی مناتے دکھے شیو سنا کی کہانی میں یہ وہ پل تھا جس کی کلپنا کبھی کسی نے نہیں کی یوں سنجے نیروپم نران رانے اور راج تھاکرے جیسے دگجوں نے پہلے بھی پارٹی چھوڑنے کا کام کیا تھا لیکن کسی نے پارٹی پر حق نہیں جتایا تھا ایکنات شندے نے نہ کیول ایسا کیا بلکہ سمویدھانک طریقے سے لڑائی لڑ پارٹی کا نام اور سمبل دونوں پر کبزہ جمالیا وہ بھی بالا صاحب کا نام جبتے ہوئے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مہاراشر کی سیاسی زمین کو بچائے رکھنے کے چکر میں ہی ادھاو تھاکرے نے بہت کچھ گم آیا ہے مہاراشر ویدھان سوا چناؤ سر پر ہے اور اب انہیں پھر ایک بڑا امتحان دینا ہے آج تک بیورو بالا صاحب تھاکرے کبھی جے جے سکول آف آرٹ سے پڑھائی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پتا کے ایک دوست نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا لیکن ادھاو تھاکرے نے بالا صاحب تھاکرے کے سپنے کو پورا کیا وشیش بات یہ رہی کہ جوانی کے دنوں میں ادھاو وائل لائف فوٹوگرافی کیا کرتے تھے اور ان کا راجنیتی سے کبھی کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن نبی کے دشک کے شروع ہونے کے بعد بالا صاحب تھاکرے نے ادھاو کی راجنیتی پاری کی روپ ریکھا بنانی شروع کر دی اور اس کی بھنک شاید کافی سمیہ تک بھتیجے راج تھاکرے اور بیٹے ادھاو تھاکرے دونوں کو بالا صاحب نے لگنے نہیں دی یہ تصویریں ادھاو تھاکرے کے کیمرے کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ادھاو زبردست فوٹوگرافر پتہ بالا صاحب تھاکرے بھی کارٹونسٹ ہونے کے ساتھ فوٹوگرافر تھے وہ جس جے جے سکول آف آرٹس میں پڑھنے کا سپنا دیکھتے تھے اسے حقیقت میں جیا ادھاو میں ادھاو کو وائلڈ ڈائی فوٹوگرافی اور ایریل فوٹوگرافی کا شوق ہے اور اس شوق کی جوانی میں الگ ہی تاثیب تھی حال یہ کہ ایک بار زیرو ڈگری تاپمان میں ادھاو کنیڈا کے ہڈسن بے میں پولر بیئر کی تصویریں لینے پہنچ گئے تھے انہوں نے مہاراشتر کے 28 کلوں کی ہیلیکاپٹر سے تصویریں لی اور ایک بار تو ہیلیکاپٹر سے گرتے گرتے بچے تھے فوٹوگرافی کا شوق آج بھی زندہ ہے اور یدہ کدہ ان کے فوٹو کی پردرشنی بھی لگتی ہے شب نہیں ہے ہمارے پاس کیسے تعریف کی جائے عطبود ہے یہ تو اور یہ آج سے ہی نہیں بہت سال پہلے سے ہی حدیب جی کے کار کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کلا جو ہے وہ دیکھیں پیڑی در پیڑی چلتی ہے والا صاحب بھی کلاکار تھے اور وہ پیڑی در پیڑی چلے آئے اس بات سے مجھے بڑی کچھ ہی گھلے اگزیبیشن لہا دیکھیں تڑھی جے انفراریٹ مجھے لے فوٹو کاٹ لے لے آئے میتے جو کٹو سمجھن گے ہو تو کچھ 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 پرکار ہے آس سا اور یہ ساکتے ہیں اگزیبیشن اتبوت ہے ادھا ہو جین تھا اے فوٹوگرافی چاہ اگزیبیشن انٹریڈبل ہے میں تا پرنت اوڑا فوٹوگرافی چاہ اگزیبیشن شروعاتی دور میں ادھا ہو فوٹوگرافی میں ہی کریئر بنانا چاہتے تھے چوبیس پچیس سال کی عمر میں انہوں نے ممبئی کی اس امارت میں اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا دفتر بھی کھولا تھا وہ صبح وقت سے دفتر آتے اور شام کو وقت سے دفتر سے جاتے کئی دنوں تک تو آس پاس کے لوگوں کو اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ روز سامانے سا کرتا پہن کر آنے والا یوہ مہاراشتر کے سب سے طاقتور شخص کہے جانے والے بالا صاحب تھاکرے کا سب سے چھوٹا بیٹا ادھاو تھاکرے ہے اس میں ایسے جنرل باتیں ہوتے دیں پولیٹیکل بات کوئی بھی نہیں ہوتے دیں کبھی نہیں لیکن نبے کے دشک کی شروعات کے بعد بالا صاحب تھاکرے کو اپنے اترہ دکاری کے چنتہ ہونے لگی یوں بھتی جا راج تھاکرے صاحب کے نردیشوں کے حساب سے پارٹی میں سکریے بھومی کا نمہ رہا تھا اور اس کے دکھنے اور بولنے کا انداز بھی چاچا کی طرح ہی تھا آم لوگ اس وقت سوابھاوک طور پر راج تھاکرے کو بارا صاحب کا اترہ دکاری مانگ دے لیکن بال تھاکرے اپنے ایک بیٹے کو سیاست میں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے 1989 میں ادھاو کو شیو سینہ ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنا دیا تھا لیکن ادھاو زیادہ ایکٹیو نہیں تھے مجلے بیٹے جایدیو سے ان کی پٹی نہیں تھی اور اس بیچ ماں مینا تائی کے کہنے پر ادھاو نے شیو سینہ کے راج نیتی کارکرموں میں حصہ لینا شروع کیا 1994 میں ادھاو نے پہلی بار ناکپور میں آیوجت شیو سینہ کے ایک مورچے میں حصہ لیا اس کارکرم میں راج تھاکرے ہی زیادہ بولے اور ادھاو چپ رہے لیکن یہی سے ادھاو کی سکریہ راج نیتی میں انٹری ہو گئی پھر 1997 میں بی ام سی چناؤ میں ادھاو نے ٹکٹ بٹوارے میں بڑی بھومے کا نبھائی جس سے راج ناراض بھی ہوئے چونکہ انہوں نے کئی لوگوں کا ٹکٹ کاٹ دیا تھا 2002 کا بی ام سی چناؤ تو پورا ادھاو کی اگوائی میں شیو سینہ نے لڑا شیو سینہ نے جیت حاصل کی اور ادھاو کا قد پارٹی میں بڑھ گیا 2003 میں بالا صاحب نے ادھاو کو شیو سینہ کا کاریکاری ادھاکش بنا دیا بالا صاحب کے انڈر میں ادھاو کی سیاسی ٹریننگ ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے پارٹی کے بڑے فیصلوں میں ادھاو کی بھومی کا بڑھنے لگی تھی ویسے ادھاو کے شیو سینہ کا کاریکاری ادھاکش بنتے ہی راج تھاکرے کو سمجھ آ گیا کہ اب انہیں پارٹی میں نمبر دو کی حیثیت سے ہی کام کرنا ہوگا دھیرے دھیرے پاریوارک تناو بڑھا تو راج نے اپنی الگ راہ بنا لی آج تک بیورو